اللہ اکبر لا الہ الا ہم المالک القدس یعنی رحمتوں کا عشرہ گزر گیا جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی گزر رہا ہے اور اس کے بعد دوزف کی آگ سے بچنے کا عشرہ وہ شروع ہونے والا ہے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں اپنے عونربل جیجز کو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب سید صداقت علی صاحب جناب وحید زفر قاسمی صاحب قاری نجم مصطفی صاحب السلام علیکم ناظرین یہ پروگرام دنیا ٹی وی کا حسن قرات کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا منفرد پروگرام پیش کیا جائے کہ جسے دنیا دیکھے اور ان کو معلوم چلے کہ ویسے تو مختلف کامپٹیشنز ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک بہت ہی منفرد پروگرام ہے اور اس کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے ہمیں فان کالز آ رہی ہیں ہمیں ای میل میسیجز وصول ہو رہے ہیں جس میں سب اس پروگرام کو سرار ہیں کہ ایک ایسا منفرد پروگرام پیش کیا گیا جو کہ ہماری یوت کو موٹیویٹ کر رہا ہے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا ایک ری کیپ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پر جو بچے آئے ہیں انہوں نے کس طرح کا پرفارم کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا ری کیپ وَکَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا لَوْمُشْرَ فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَ وَمِنَ اللَّهِ لِفَتَحْجَدْ بِهِنَا فِي لَتَالَّ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا يُصْرًا فَمَنْ كَمَا حَمَلْتَهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَالْيَامَ الْسَمَاءِ وَالْطَارِقُ وَكَأْسَنْ دِهَاقَ وَدَعِجًا إِلَى اللَّهِ بِإِنِّهِ وَسِغَاجًا مُنِيرًا وَبِالْآخِمْتِهُمْ يُنقِنُونَ ماشاءاللہ میں چاہوں گا انیس میں روزے پہ دعوت دوں پشاور سے بہت ہی پیارا سا نننہ مننہ سا بچہ ہے سلیم اللہ خان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ آپ کو اس پروگرام کے رولز تھوڑے سے بتا دوں جو بھی بچہ یہاں پر آتا ہے وہ چار منٹ کے لیے تلاوت کرتا ہے اس کے پاس چار منٹ کا ٹائم ہے تین منٹ پہ ایک بیل بجے گی اس کی یاد دہانی کے لیے کہ اس کے پاس ایک منٹ اور باقی ہے چار منٹ سے اوپر اگر اس نے تلاوت کی تو ہمارے ججز نیگٹیو مارکے کریں گے یعنی مارکس کٹیں گے تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سلیم اللہ خان تیار بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ آگے کریں گی فصدعت مما تؤمن واعرض عن المشركين اینا کفیناکا المستهزئین الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا فَسَوْفَ يَوَلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ وَحُمَّالِ وَحِيمِ فَصُدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعَرِحُ عَلِمْ مُشْرِكِينَ اینا کفیناکا المستهزئین الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَىً آخَرًا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَسْتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَالْقُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ نام سلیم اللہ خان عمر تیرہ سال شہر پشاور اس نننہ کاری کو ووٹ کے لیے ایچ کیو سپیس سلیم لکھ کر 3031 پر سینڈ کر دیجئے ناظرین میں اپنے جاجز سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں کاری صداقت صاحب سلیم اللہ نے کیسا پڑھا سلیم اللہ خان بچے نے کشی سکی اپنے طرح سے آواز بہت خوبصورت ہے سب سے اچھی چیز لگی ہے اس کی تلاوت کے اندر وہ آواز اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں پر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اگر تجویز اچھی ہو جائے گی اسے اچھے استاز کے بعد بیٹھیں گے آواز بہت اچھی ہے اچھے کاری کے لیے جہاں تجویز بہت اچھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آواز کا اور لہجوں کا استعمال بھی بہت اچھا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی تجوید ہے آواز اچھی نہیں ہے اور لہجے اچھے نہیں ہیں اس کا امپیکٹ نہیں بنتا ٹھیک ہے تو اگر پیرارٹی تجوید کی ہے تجوید نمبر ون ٹھیک ہو ٹھیک اور اس کے بعد پھر آواز اچھی ہو خدا داد صلاحیت میں یہ چیز آتی ہے اور پھر لہجوں پر کمانڈ ہو تو یہ پھر سر سونے کے سوہاگہ بن جاتا ہے میں ان کو یہ نمبر دوں گا فور نمبرز میں آؤں گا قاری نجم مصطفیٰ صاحب کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جہاں تک پڑھنے کا ہے وہ تو واقعی بہت ساری غلطی ہیں تجوید کی بہت کمزوری ہے پڑھنے میں اور میں اس بات سے قاری صاحب کی اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کی آواز بڑی خوبصورت ہے مہتی تو آواز نہیں ہے میں کوئی اٹریکشن نہیں نظر آئی فلیٹ آواز ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی آواز کو جیسے کہتے ہیں کہ قاری صاحب اس طرح کہہ دے کہ بڑی اچھی آواز اور بڑا یہ بینت کرتے تو آگے ہو سکتا ہے میں مرنی خیال کی اس کی آواز اس طرح سے اچھا ہے آواز میں ایک قوالیٹی موجود ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے دیکھیں نا ایک ہوتا ہے آپ کا تعلق بھی آواز سے جب پتھر ہوتا ہے ہیرہ جب بنتا ہے وہ تراشل کے بعد بنتا ہے بیسکل جب اس کو راہ ہینڈر دیکھتے ہیں تو وہ ایک عام پتھر کی طرح پتھر ہوتا ہے جب اس کو تراشا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو وہ ایک چیز بنتی ہے بیسک چیز موجود ہے لیکن آواز میں بھی کوئی خوبی نہیں ہے اگر آواز اچھی ہو تو قریب صاحب میں خلیل اس کو پانچ ایک نمبر تو دیتے بٹا سے مجھے بچار نمبر دے دی ہیں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے میں نے نمبر دیئی آواز پر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں جو نمبر دوں گا جو ان کے بنتے ہیں جتنا قرآن پڑھا تجوید کے حوالے سے وہ میں ان کو نمبر دوں گا آواز کچھ نہیں ہے اس حساب سے میں ان کو یہ نہیں ٹھیک ایمارکس ٹھیک واید بھائی ہمیشہ بیچ میں وہی ایک مسکرات ہے کافی تفصیل سے ماشاءاللہ دونوں تجوید ان کے بلکل صحیح نہیں ہے میرے لحاظ سے بلکل ٹھیک نہیں ہے آواز اللہ نے دی ہے جیسی ان کے آواز اللہ نے دی ہے بارال جیسی بھی ہے ناسب آواز اللہ نے دی ہے ان کو اب چونکہ یہ چھوٹے ہیں تو ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے تو ان کو میں یہ نمبر دے جاتا ہوں پانچ مارکس یہاں پہ جو بھی بچہ آتا ہے ہم یقیناً اس کو انکریج کرتے ہیں اوصلہ افضائی کرتے ہیں اور جو ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یقیناً ہمارے بہت ہی موتبر ہمارے بہت ہی ججز ہیں جو بات ان کے کہنے میں وہ یقیناً ناظرین اس کو ہمیں ضرور انڈسٹین کرنا چاہئے ہمیں سمجھنا چاہئے لیکن 50% مارکس 50% ہمارے ججز کے پاس ہیں اور 50% آپ کے پاس ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سنت کرتے ہیں HQ سپیس پارٹسپینٹ کا نام 3031% کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ ابھی تجوید آواز لہجا ہم نے سب بات کی میں چاہوں گا کہ جناب خاری سید صداقت علی ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اگر کیوں نہ ہم ان سے تھوڑی سی تلاوت سن لے جائے موسیقی فسبح بحمد ربکا واستغفره انه كان توابا موسیقی فسبح بحمد ربکا واستغفره انه كان توابا صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ موسیقی آپ نے دیکھا یہاں پہ بچے آ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں پروگرام اس نیچرات میں حصہ لے رہے ہیں اور اب بہت کم دن رہ گئے ہیں فائنل میں پہنچنے کے لیے تو آپ اپنی ووٹنگ جاری رکھیں اور اس پروگرام کو اسی طرح سراتے رہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں میری طرف سے ہمارے عونربل ججز کی طرف سے اور دنیا ٹی وی کی طرف سے اللہ حافظ و ناصر